Theories of Intelligence When we talk about intelligence then we must know that what is the theoretical background behind the intelligence کچھ intelligence کیا ہے اس کے بارے میں different school of thoughts ہیں اب different school of thoughts جو ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کسی نے کہا ذہانت جو ہے وہ single entity ہے کسی نے کہا یہ collection of abilities ہے کسی نے کہا جی ایک general intelligence ہوتی ہے ایک specific intelligence ہوتی ہے کسی نے کہا جی تین attribute سے مل کے ذہانت بنی ہے تو مختلف سکول آف تھارٹس جو ہیں انہوں نے ذہانت کو ڈیفائن کیا ہے ڈیفرنٹلی جس کی وجہ سے اس کی مختلف جو ہیں وہ تھیریز جو ہیں وہ سامنے آئیں اس میں سب سے پہلے سپیرمن ہے اس نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ ہم جو ذہانت اپنی جینز میں لے کے آتے ہیں اسی ذہانت کی مدد سے ہم ساری زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی ذہانت کی مدد سے جو ہے وہ ہم دنیا میں جتنے بھی کارنامے ہیں وہ اس ایک انٹیلیجنس کی مدد سے ہم سر انجام دیتے ہیں اور اس نے اور اٹریبیوٹس یا اور ابیلیٹیز جو ہیں اس کے کامبینیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ ذہانت کو ایک سنگل انٹیٹی ہی کا نام دیا ہے دوسرے سائٹ پہ جو ہے رابرٹ سٹرنبرگ جو ہے اس نے کہا انٹیلیجنس is کمپوسٹ آف تھری بیسی کامپننٹس انکلوڈنگ اینیلیٹیکل اچھا انیلیٹیکل ایک ایسی ایبیلیٹی ہے کہ جب آپ دیکھئے انیلیٹیکل سکل میں جو ہے ایک ذہین آدمی جو ہے وہ کسی سیچویشن کا کسی ایوینٹ کا انیلیسز کر سکتا ہے انیلیسز کون کر سکتا ہے جس کو اس کے پروز اور کونز کا پتا ہو ہر کوئی بندہ ایک اچھا اور کرٹیکل انیلیسز نہیں کر سکتا کسی بھی سیچویشن کا آپ مثال کے طور پر اگر ہم یہ والی سکلز جو انیلیٹیکل ہیں کیا ہمارے جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس میں ہم اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اگر ہم صرف بچے کو روٹ میموریزیشن سکھاتے ہیں کہ اس نے انفرمیشن یاد کر کے اس کا ایکسپریشن جو ہے اس کے پیپر میں آئے گا تو پھر اس کی یہ جو انیلیٹیکل تھنکنگ سکل ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوتی انیلیٹیکل سکل کا یہاں پر وہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان ذہین ہے جس کو ہم کہیں کہ اب تم نے چکے یہ ایک کانٹنٹ پڑھ لیا ہے تو کین یو انیلائز اٹ تو انیلیسز کیا ہے انیلیسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ساری سٹرنڈس اور ویکنیسز جو تھیں ان سب کو جو ہے آپ انیلائز کر کے بتائیے کہ آپ کو اس پورے کانٹنٹ میں اچھی چیز کیا لگی ریویو جس کو آپ کہتے ہیں انیلیٹیکل ریویو بھی ہوتا ہے انیلیٹیکل جو ہے وہ انیلیسز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو انیلیسز تو اب جس کو اس کانٹنٹ کی سمجھ آئی ہوگی وہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے اس میں اچھی چیز کیا اور بری چیز کیا ہے مطلب کامپریہنشن ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی چیز کو انیلائز کرنے کے لیے اگر آپ نے صرف اس کو بغیر سمجھے یاد کیا ہے تو پھر آپ کی انیلیٹیکل سکلز کی پریکٹس نہیں ہو سکتی تو اس انیلیٹیکل سکلز کی پریکٹس جو ہے وہ کلاس روم میں ہونی چاہیے تب جا کے بچے اگزیمینیشن میں جا کے کسی چیز کو انیلائز کر سکتے ہیں ہم اگر کلاس روم میں اس چیز کی پریکٹس نہیں کرواتے اور ڈائریکٹ اگزیمینیشن میں جا کے پوچھتے ہیں تو پھر ہماری یہ سکلز جو ہیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے پاکستان میں جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انیلیٹیکل سکلز میں بچوں کا سکور کم آتا ہے اس سکور کم آنے کی وجہ ہی ہے کیونکہ ہمارے کرکلم کے اندر جو ہے انیلیٹیکل سکلز کی پریکٹس جو ہے وہ کم کرائی جاتی ہے اب انیلیٹیکل سکلز کی جیسے میں آپ کو بتا رہیوں کہ اگزیمینیشن پیپرز جب آتے ہیں تو ہم ان سے سوال پوچھیں what does it mean what is the definition of this and can you describe this concept اور اگر آپ اس کو یہ question بتائیں کہ جو آپ نے theory پڑھائی تھی اب آپ اس کو کہیں کہ can you analyze this theory and can you write the implication of this theory into your classroom اور can you analyze this theory and can you pinpoint the strengths and weaknesses of the theory پھر جو کہ اس نے رٹا نہیں لگایا ہوا strengths and weaknesses جو ہے اس کی اس نے سمجھی ہیں کہ strengths اور weaknesses اس نے اس میں سے explore کرنی ہے basically آپ نے اس کو یہ question یاد نہیں کروایا لیکن ایک content آپ دے سکتے ہیں اور آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں analyze this abstract اور وہ بچے کو آپ نے بالکل syllabus میں سے نہیں دیا بلکہ چونکہ آپ نے analysis اس کو سکھایا ہے تو کوئی بھی content اس کو دیا جائے گا تو وہ اس کو analyze کرنے کے قابل ہوگا اگر اس نے وہ والی skill سیکھی ہے تو تو یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ سٹرنبرگ کے اگر analytical skill جو ہیں کسی کی بہت enhanced ہوتی ہیں تو ہم اس کو intelligent کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ creativity اب creativity کا مطلب یہ ہے کہ I taught something to my students and then I asked them that create a new model that I taught you the theory and based on this theory can you create a new shape new model that would be different from the model that you have already learnt from the class but can you create something new one جیسے آپ نے ایک color کا استعمال سکھایا بچے کو آپ نے red color کی usage بتائی اس کو تو اب آپ نے ایک science میں chemical جو ہے اس کا usage بتایا کیا اب آپ بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم ایک نیا color develop کر سکتے ہو دو colors کو ملا کے ایک نیا color مجھے develop کر کے دکھاؤ تو یہ جو creativity ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک ذہین آدمی کی نشانی ہے کہ وہ follower نہیں ہوتا وہ لگا بندہ طریقے سے نہیں چلتا بلکہ اپنے راستے نئے create کرتا ہے اپنی کسی بھی چیز کو innovation جب اس میں کر لیتا ہے even dresses میں ایک general combination سارے لوگ پہنتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر بھی creation لے کے آتے ہیں آپ اپنی personality میں بھی creation لے کے آتے ہیں تو یہ بھی ایک intelligent آدمی کا کام ہے کہ وہ اپنے limited resources سے ایک نئی چیز create کر کے آپ کے سامنے لے کے آئے اس کے بعد practical components ہیں اس نے کہا practical components implication کہ do you know how to apply this skill into the market do you know how to implicate this skill into the classroom تو یہ application بھی ایک ذہین آدمی ہی کی نشانی ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں سٹرنبرگ کے مطابق یہ بڑی important ہیں کسی بھی ذہین آدمی کو express کرنے کے لئے